جمشید پور میں چھ دکانوں کو جو علف سنکھ ایک سماد مسلمانوں کی تھی ان کو جلا دیا گیا سرکار سکولر پاٹی کی ہے سرکار میں کانگریس ہے سرکار میں راجد ہے اور آپ کے راج میں دکانیں جلتی ہیں شمشاد انساری کا خطل ہو جاتا ہے مگر آپ ہم کو گالی دیتے ہیں ستہ میں آپ ہیں الزام مولا مبین رزوی پر لگا دیا جاتا ہے الزام میرے صدر شاکر پر لگا دیا جاتا ہے کہ یہ بی ٹیم ہے ارے بتاؤ جب تم ستہ میں ہو تو تم نے ان دکانوں کو جلنے سے کیوں نہیں بچایا ساحل اور مدسر کو پولیس کی گولیوں نے قتم کر دیا یقیناً یہ ہمارے لئے شہید ہے مگر ساحل اور مدرس سے ملنے کون گیا تھا ہم میں گیا تھا ساحل اور مدسر سے ملنے کے لئے ہم اس لئے نہیں گئے تھے کہ ہم کو کوئی سیاست کرنا تھا ہم اس لئے گئے کیونکہ ہم نے ان بچوں کی تکلیف کو اپنے دل و دماغ اور اپنے سینے میں محسوس کیا انسانیت اب یہ بھی ہم میں زندہ ہے ہم وہاں پر گئے تھے بتاؤ جو آج ہم چناؤ لڑ رہے تم کو گالی دے رہے ارے سولہ سال کا شہباز قان جو ٹوشن لے کر اپنے گھر کو واپس آ رہا تھا تو کس نے گھر وہاں میں اس کو گولی مار کر ختل کر دیا گیا اور جھاڑیوں میں اس کی لاش کو پھیک دیا گیا بتائیے ہیں منصورین صاحب بتاؤ کانگریس کے لوگوں تم ستہ میں ہو میں ستہ میں نہیں ہوں کس نے مارا سولہ سال کے شہباز قان کو اور پھر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بی جے پی کے ایک پور بدایق جن کا نام جرمنڈی دیونڈرہ کور ہے توصیف نامی بچے کو اٹھک بٹھک کر آیا اس کو تھوکا اس کے مو پر کیا کیا تم نے بتاؤ